تصیف و رحمان صاحب آپ کہتے ہیں کہ دنیا کا جھوٹا واقعہ ہے واقعہ کربلا اس سے بڑا تو سچا واقعہ ہی کوئی نہیں ہے اللہ کے مندوب اس سے بڑا تو اہم واقعہ ہی کوئی نہیں ہے جس کے بارے میں آپ یہ بات کر رہے ہیں اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں جو زہنب بنت حجش رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں اور یہ حدیث بھی بڑی خاص ہے اس کو امام طبرانی موجمل قبیر میں لے کے ہیں جلد نمبر 24 ہے اور حدیث کا نمبر 141 ہے امام اسکلانی فتح الواری جلد نمبر 1 ہے حدیث کا نمبر 220 ہے امام حیثی مجمع زواید و ممبال فواید میں جلد نمبر 9 ہے صفحہ نمبر 160 ہے فہتتہو انبتنہی فقالا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعی ابنی فلما قدا بولہو اخد قوزا من مائی فصباہو علیہ السم قالا انہو يصبو من الغلام ویغصور من الجاریہ قالا تبدہ سم قام يسلی واہتدنہو فقان اذا راکا وسجد ودعاہو و اذا قام حملہو فلما جلس جعل ید ویرفع یدی ویقول فلما قد السلاة قلتو یا صل اللہ لقد رئیتوکا تصنع اليوم شئیر ما رئیتوکا تصنعوهو قالا انہ جبریل اتاری و اخبرانی ان ابنی اکتو قلتو فارانی و ازن فاتاری تربتن ہمرا اس کو عزد زینب بن تجش رضی اللہ تعالیٰ عنوائد کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام میرے پاس آرام فرمارے تھے سو رہے تھے کہ حسین ابن علی علیہ السلام وہ گھٹنوں پر جلتے ہوئے جو انا وہ میرے گھر میں آگئے اور دیکھتے دیکھتے وہ آقا علیہ السلام کے بطن پاک پہ چڑھ گئے جاتے آقا علیہ السلام آرام فرمارے تھے اور جب وہ اپنے نمجان کے پیٹ پہ سوار ہو گئے تو آقا علیہ السلام بیدار ہو گئے فَقُمْتُ عَلَيْهِ فَحَتَتْتُهُ عَنْبَتْنِهِ فَقَالَ نَبِيُّ نَجَاکْ پَکَرْنے لگی تو حضور علیہ السلام میں چھوڑ دو تھوڑی دیر میں بڑی خاص بات دے رہا ہوں امام حسین علیہ السلام نے یورن پاس کر دیا آقا علیہ السلام کے پیٹ مبارک کے اوپر ہی کہاں سے مقام لاؤ گے حسین جیسا حسین کی عظمت دیکھو حسین علیہ السلام کی رفت دیکھو فضیلت دیکھو ان کی کائنات میں یہ مقام کسی کو نہیں مل سکتا فاطمت عزارہ سلام اللہ علیہ کی اولاد کے بعد تو جب بول مبارک کر دیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں وہ ایک پیالہ لے کے آئے پانی کا بھرا ہوا اور اوپر بھا دیا اور ساتھ شریعت کا مسئلہ بھی بتا دیا جب کوئی بچہ نشاب کرے تو پانی بھا دیتے ہیں اور کوئی بچی کرے تو پھر اس کو دھویا جاتا ہے غسل دیا جاتا ہے اور آقا علیہ السلام نے وضو کیا اور نماز کے لئے کھڑے ہو گئی یہ بڑی خاص بات دینا چاہتا ہوں نچور دینا چاہتا ہوں جس کا نصیب جس کو سمجھ میں آگئی یہ بات حضرت زینر قمبل مومنی روایت کرتی ہے نماز کے لئے جب کھڑے ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام کو ساتھ ہی اٹھایا ہوئے اللہ کی نماز ہو رہی ہے السلاة و عماد الدین السلاة و مراج المومنی اللہ کی نماز ہو رہی ہے امام حسین علیہ السلام کو ساتھ ہی اٹھایا ہوئے اللہ کی عبادت میں کھڑے ہیں سلو کما رہی تو مونی اسلی سلو کما رہی تو مونی اسلی پس تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھ تو ایسی اہم بات ہے حدیث کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کو ایسے اٹھایا ہوا ہے اور آپ فرماتی ہیں کہ فَقَانَ اِذَا رَاقَ وَسَاجَدَ وَدَآهُ جب آپ رکوع کرتے اور سجود کرتے تو اس کو نیچے اتار دیتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو وَإِذَا قَامَ حَامَلَهُ اور جب کھڑے ہوتے قیام کے لئے تو امام حسین علیہ السلام کو پھر اٹھا لیتے آپ اگر فقہ انفیق کے تحت نماز پڑھیں ہاتھ باندھ کے قیام کرتے ہیں یا مالکیہ کے طریق پر کریں یا جعفریہ کے طریق پر کریں تو ہاتھ کھلے چھوڑ کے قیام کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے قیام کے لئے ہاتھ کھلے ہونے چاہیے سیدھے تو یا ہاتھ اس طرح آپ نے باندھیں تو جب آپ بچے کو اٹھاتے ہیں تو آپ نہ ہاتھ کھلے چھوڑ سکتے ہیں نہ آپ ہاتھ باندھ سکتے ہیں یہ رسول اللہ کی نماز بتا رہا ہوں یہ مقام حسین علیہ السلام بتا رہا ہوں حسین علیہ السلام کی عظمت و رفت بتا رہا ہوں اور آپ فرماتی کہ اس طرح امام حسین علیہ السلام کو اوپر اٹھایا ہوا ہے جب قیام کر رہے ہیں تو جب رکوس جوت کرتے ہیں تو آرام سے نیچے تار دیتے ہیں پھر جب ان کو قیام کے لئے کھڑے ہوتے ہیں پھر اٹھا دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آقا علیہ السلام نے آپ کو سنت فرم کر دی ہم سنیت کا تو بڑا رہا ڈالتے ہیں نا سنت پریکٹیکل کو کہتے ہیں تو یہ پریکٹیکل نظر نہیں آتا آپ کو کبھی حسین علیہ السلام کے لئے سجدوں کو طول دے رہے ہیں کبھی نماز کی حالت میں امام حسین علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوئے ایسے قیام بھی نہیں پورا ہو رہا لیکن حسین علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کہ نماز کی حقیقت بتا دی بتا دیا مقام حسین کیا ہے یہ ہے مقام حسین کسی نے امام حسین علیہ السلام کا مقام دیکھنا ہو عظمت دیکھنی ہو ریفت دیکھنی ہو تو حضور علیہ السلام کی نماز دیکھ لو اور فرماتی پر میں نے بات مجھا کہا اس طرح ایکسٹر آرڈنری غیر ممولی محبت کا ظاہر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کیا بجائے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل آئے تھے اور جبریل نے کہا کہ میرے اس بیٹے کو میری امت میرے بات قتل کر دے گی شہید کر دے گی اور مجھے وہ صرف رانگی مٹی بھی دے کر گئے ہیں کتنی حدیث دوں میں آپ کو